آپ لوگوں نے وہ حسلہ دیا ہے آپ لوگوں نے مجھے حمد دیئے کہ میں ان مظلوموں کی مدد کروں ان کے لیے حق کے لیے اسٹرگل کروں جدوجہد کروں اور قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچاؤں آپ کو پتہ ہے کہ آج موجودہ حکومت اپنے ایک ایسے آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جس کا ماضی پورے بلوستان کے سامنے روز روشن کی طرح ایان ہے ہمارا ریکارڈ سارے دنیا کے سامنے ہے میں 90 ایمپی اے ہوں آج 2002 ہے مگر تیس سال میں رہا ہوں میرے خلاف ایک نہ ایف آئی آر نہ ایک مقدمہ سارے بولان کو آپ دے سکتے ہیں نہ درج ہوا ہے نہ ایک پر میں نے کوئی مقدمہ درج کیا ہے اور پوچھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں سے کہ ایک شخص کوئی بھی یہ گوائی دے کہ میں ایک رات اس کو لاقب میں بن کیا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں کیونکہ اس کا کریکٹر یہی ہے اس نے کہاں سے شروع کی اور کہاں وہ آج کھڑا ہے اب اس نے بہت سارے محاذ تو فتح کر لیے جیسے کہ بولان بولان اب اس کی جاگیر بن چکی ہے بولان ہائیوے بولان ڈسٹر کی بات نہیں کر رہا وہاں سے جتنا ڈیزل اور پٹرول کی سمنگلنگ ہوتی ہے وہ ساری اس کے اور اس کے کارندوں کے تھرو ہوتی ہے ڈرگز کی ساری کاروبار جو سندھ تک ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے اس کے علاوہ گن رننگ یہ بھی اس کا بہت پرانا ایک کاروبار ہے اب اتنے وسائل کے بعد وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کچھی کا جاگردار اور زمیندار بھی بنے کیونکہ اس کو اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں دس پندرہ سال پہلے دفن ہونے کے لیے بھی کچھی میں جگہ نہیں تھی میں ارز کرنا چاہتا ہوں قدوس بزنجو صاحب سے کہ خدارہ آپ اپنے کپڑے اس گند میں ملے نہ کریں اس کی تاریخ رہی ہے کہ یہ جس جتن لوگوں کے ساتھ رہائے اس کی بدبختی نے ان کے اچھے مقدروں کو بھی خراب کر دیا ہے کیوں آپ اپنی اچھی خاصی ایک سیاسی آپ کا مقام ہے اس کو کیوں اس طرح نیلام کر رہے ہیں اور کس طرح اس کو خراب کر رہے ہیں تیراسی سے لے کر آج تک جتنے بھی بولان میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کو قتل گیا گیا ہے نواب شہید قونس بچ رحسانی سے لے کے ہمارے اہمین سردہ تاجمہ رنج سے لے کے میر نوازی جتوی سے لے کے جتنے بھی قتل وغیرہ ہوا ہیں ساروں میں برائرہ سے شخص ملفز ہے کیا خیال ہے آپ کا قدوس صاحب آپ اس کو اس طرح بچائیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے یہ شاید آپ کے علاقے میں تو ہوتا ہو ہماری یہ روایت نہیں ہے ہم حکومت میں ہوں یا پوزشن میں ہمیں اللہ نے ہمیں اپنے لوگوں نے اپنے قوم قبیلے نے جدو جہد کرنے کی اور آخری دم تک لڑنے کی ہم نے بچپن سے ہمیں تربیت ہوئی ہے قدوس صاحب ایسے نہ ہو کہ اس مسئلے کے اندر یہ آپ کی حکومت بھی چلی جائے حکومت میرے ہاتھ سے نہیں جائے گی مگر اسواب پہلے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کا حکومت آپ کے سامنے اس سے پہلے حکومتوں کو بھی دیکھ لیں آج قدوس صاحب کے خلاف شروع ہے جام صاحب کے دیان سے جگی ہے جلائے جلائے بولتا ہے میں لسبیلہ تک جلاؤں گا ہم نے تو کوئی جگی نہیں دے کہ لسبیلہ تک جلا جام صاحب کے آخری جو ایامتیں اس میں اس نے آپ کو لوگوں تو پتہ ہوگا کہ جام صاحب کے ساتھ اختلافاتیں کابی نہ چھوڑا میں کابی نہ نہیں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہاں سے استیفہ دیتا ہوں چاکر لاشار کا بیٹا ہوں آئندہ بالکل مجھے قسم ہے میں نہیں لوں گا چار دن کے بعد آیا اسی جام کے خدموں پر پڑا مجھے وزارت دے دو آپ لوگ کے ساروں کے سامنے اس نے اسی وزارت اسی تعلیم کا وہ بیٹا اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے مگر یہ یاد رکھنا جنہوں نے ظلم کیا ہے جنہوں نے زیادتی کی ہیں اللہ نے ہمیشہ ان کے ساتھ وہ ہی کچھ کیا ہے جو انہوں نے خود کیا ہے خدو صاحب ان کی بھی بیویوں ہیں ان کے بھی بچے ہیں ان کی بھی بائیں ہیں ان کے بھی بھائی ہیں ابھی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باپ بھی ہیں اور ایک ایسا باپ بھی ہے جس کے دو جوان بیٹے شہید ہوئے ہیں وہ دونوں بیٹے وہ تھے اس کے کہ جنہوں نے آگے کوئٹہ پریس کلم میں داد اور فریاد کی تھی کاش کہ اس ملک کے اندر کوئی سننے والا ہوتا کہیں انصاف ملتا ان کو تحفظ ملتا ان کو تحفظ تو نہیں ملا کدوس حکومت میں ان کو موت تحفے میں ضرور دی گئی دیگر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی ایک ایک آدمی کو دو دو چار چار گلی لگی ہوئی ہیں اور ان کی طرف سے کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے بے بس نہتے لوگوں کو جس طرح قتل کیا گیا ہے یہ میں کہوں گا کہ انسانیت کا قتل ہے ایک محضب معاشرے میں اتنی وحشیت کے ساتھ لوگوں کو ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے قتل نہیں کیا جاتا جیسے سانیہ گوٹ ایوان میں ہوا ہے آپ یقین کریں اگر ہم ان کی آواز نہ اٹھاتے تو ان کی ایفائر بھی نہیں کٹتی ہے انہوں نے ایفائر کٹوانے کے لیے مجبوراً اپنی گرمی میں اپنی لاشیں روڈ پہ لانی پڑی ان کو جہاں ان کی لاشیں ان سے ان کی لاشوں کو وہ اتنی خراب ہوئیں مجبوراً بہت سارے لوگوں کے انٹروین کے بعد ان کو دفنایا گیا اور اس کے بعد ایفائر ہوئی ہے جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرے ووٹر تھے میرے بچے ہیں میں ان کا ہمیشہ امدر رہا ہوں اور آئندہ بیچا لہ رہیں گے اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے آقوپائے کر کے لے گئے ہیں یرغمال بنایا ہے واقعہ بھی خود کرا ہے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے کرا ہے قتل بھی خود کرا ہے اس بچاروں کو اور دعوے دار بھی خود بنایا ہے ایفائر بھی خود لارچ کراتے ہیں